بارہ مئی سترہ سو انتالیس آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے تیرمیں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہیں لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں ہے کیونکہ نادر شاہ نے اڑھائی ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی چھپن دن دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہندوستان کی باگ دور دوبارہ سے محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے میں جھاڑو پھیر دی ہے اور شہر کے تمام عمرہ کی جیبیں الٹا لی ہیں لیکن اسے دیلی کی ایک توائف نور بائی نے خفیہ طور پر بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایسی چیز کے سامنے ہیچ ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے نادر شاہ گھاک سیاستدان اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیئے ہوئے تھا اس موقع پر وہ چال چلی جسے نہلے پر دہلا کہا جاتا ہے اس نے محمد شاہ سے کہا ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بتل دیتے ہیں آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں تو کیوں نہ اسی رسم کا یادہ کیا جائے محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھی اور اس کی پگڑی اپنے سر اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرہ کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا اس ہیرے کے مالک محمد شاہ اپنے پردادہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں سترہ سو دو میں پیدا ہوئے ان کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا تاہم انتیس سپٹمبر سترہ سو انیس کو بادشاہ گر سید برادران نے انہیں صرف سترہ برس کی عمر میں سلطنت تہموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد ابو الفتح نسیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا خود ان کا تخلص صدا رنگیلا تھا اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا اور آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں نادر شاہ سترہ سو انتالیس کی آوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا کہا جاتا ہے محمد شاہ کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا ہنوز دلی دورست یعنی دلی ابھی بہت دور ہے ابھی سے فکر کی کیا بات ہے جب نادر شاہ دلی سے سو میل دور پہنچ گیا تو توہن کراہن مغل شہن شاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی یہاں بھی کروفر کا یہ عالم تھا کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی تاہم اس کا بڑا حصہ بہورچیوں ماشکیوں کلیوں اور خدمتگاروں خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا جبکہ لڑاکہ فوجی ایک لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے اس مقابلے میں ایرانی فوجی صرف پچپن ہزار تھے لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہی لڑاکہ دستے اور کہاں لہوہ لہب میں دھوت مغل سپاہی کرنال کے میدان میں صرف تین گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دلی کے فاتح کی حصیت سے شہر میں داخل ہوا اگلے دن عید و زہاد ہی دلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹیکسالوں میں اسی کے نام کے سکے ڈھالے جانے لگے ابھی چاندی دن گزرے تھے کہ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ایک توائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے دلی کے باسیوں نے اس سے شہ پا کر شہر میں تائنات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا نادر شاہ دررانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکل آیا اس کا بدن ذرہ بکتر سے ڈھکا ہوا تھا سر پر آہنی خود اور کمر پر شمشیر بدی ہوئی تھی اور کمانڈر اور جرنیل ہمرا تھے اس کا رخ نصف دمیل دور چاندنی چوک میں واقعہ روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا مسجد کے بلند سہن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی یہ اس کی سپاہ کے لیے اشارہ تھا صبح کے نو بجے قتل عام شروع ہوا قزل باز سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملاہ اسے قتل کرنا شروع کر دیا اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا لہوری دروازہ، فیض بازار، قابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوز قازی اور جوہری بازار کے گنزان علاقے لاشوں سے اٹھ گئے ہزاروں عورتوں کو بے آرم برو کیا گیا قتل عام بند ہوا تو لوڈ مار کا بازار کھل گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مالوزہ ریکٹھا کریں جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی سے اسے بہترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا چند دنوں کے اندر عمال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے ہیرے جوارات، سونی چاندی کی کانے تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھی تھی دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے دربار کے عمرہ، نوابوں اور راجہوں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تعوان دیئے ایک مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات برتنوں اور دوسرے سازو سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈھالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونے میں آسانی رہے نادر شاہ نے کل کتنی دولت لوٹی تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت کے ستر کروڑ روپائے تھی جو آج کے حساب سے ایک سو چھپن ارب ڈالر بنتے ہیں یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی